ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہ پتر پترہ پترہ چار نسلہ نبی ایک علاقے دے ایک قوم دے یعنی کوئی جڑا ہے وہ ڈال ڈولا ہے دھڑا پینڈے سے سیرے دھڑے سیرے ہیں ڈال ڈولا چلو ڈھولا ڈولے دا نبی بکھرا سعیدے دا نبی بکھرا سو آوے دا بکھرا باسو دا بکھرا انج نبی اندیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت دے باستے سارے جنہ دے باستے سارے خریشتیاں دے باستے سارے پرندہ دے باستے ساریاں بچیاں ساری کہنات الحمدللہ رب العالمین جیدہ جیدہ اللہ تعب دے اوڈہ اوڈہ حضور رحمت نے نبی نے آپ دی رحمت دے تو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اجے گلہ دے ساری احرانیہ نے نکی نکی کر کے کار چڑھا سورہ مریم دے بچی نا جی حضرت تیسہ علیہ السلام اور حضرت یعیہ علیہ السلام انہ دوں اندہ ذکر ہے دوں اندہ ذکر ایک جا برمایا ہے میرے تے سلام ہوئے جیسے دے میں پیدا ہوں نبی تے سلام آکھنا نبی دی سننا تے نبی تے سلام آکھنا نبی دی سننا تے تے اللہ دی بھی سننے سلامن علیہ یومہ ولدہ سلامن علیہ یومہ ولدہ اللہ پہ اندہ ہے نبی تے سلام ہے جیسے دے توں پیدا ہوں پھر قرآن پاک سورہ علیہ مران تیجہ پارہ ادھے انتالی تے گلون پنتالی یہ دو ایتان ہیں ایکی بیچ حضرت تیسہ علیہ السلام دی بشارت ہے اور ایکی بیچ حضرت یعیہ علیہ السلام دی بشارت ہے اللہ بشارت دے رہا ہے فریشتیاں بیج کے ایک فریشتہ نہیں فریشتے فریشتے بیج کے فریشتے ہیں اندھن مبارک دین بشارت دین کیسے یہ مبارک دین گلت ہو جانتا اللہ بہتا ہے فریشتے دین دے لیں ٹھیک ہے جی میں ایت نہیں پڑھتا پہا گلت نہ پڑھیں جائے کیونکہ نہ میں آفاد ہے نہ میں کاریاں صرف میرا قرآن پاک نال پیار ہے میرا قرآن پاک نال پیار ہے میں تاریخ اتنی نہیں پڑھتا جتنے قرآن پاک میں پڑھنا ہے کچھ میں چاہتا کچھ میں ٹوٹا لینا ہے لیکن میں نہیں پڑھتا میں دن دس چھڑے ہے تُسی یہ جگہ بیک لبے آجی سورہ عالم ران تریجہ پارا ایت نمبر انتالی اور ایت نمبر گالبان پنتالی اور اگے جاؤ اٹھائیاں پارا اٹھائیاں پارا سورہ ساف ایت نمبر چھے لگتا میں بیڑا ہے کیونکہ زاکر نایا کہ نا دی ہوئے نیا دا ایت نمبر فلان ایت نمبر فلان بابا قادم زہر نا دا ایت کیوں نہیں پڑھتا ایت پڑھ ایت پڑھنی چاہیے دیئے ایت پڑھنی چاہیے دیئے ان وقت زیادہ ہو جانا ہے اگلی دو منٹ موقع تلل لہنے وقت زیادہ ہو جانا ہے اس وقت میں برکاں اپنے آپ کے لارے تو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایت پڑھنی چاہیے دیئے